بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اب ہم لوگ افیشلی افغانستان سے نکل چکے ہیں باقاعدہ طور پر ہمارا فوجی مقصد مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد افغانستان کی افضاد طالبان کے ہوائی فائر و خوشی کے دھماکوں سے گونج اٹھی بیس سال کے بعد بلاخر یہ لوگ اس چیز پر کامیاب ہو گئے اور یہ موجودہ حال کا نقشہ ہے ماضی کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جس پر آپ حیران ہو جائیں گے اور پھر مستقبل کی بات کرتے ہیں ناظرین صرف پاکستان میں بھی اس بات کا بڑا شور مچ ہے کہ کیا عمران خان یہ تین ہزار جو امریکن لوگ ہیں ان کو کیوں اسلام آباد میں رکھا گئے ہیں اس پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کیا یہ اجازت دیگی ہے کیا صحیح ہے حالانکہ عمران خان یہ کہہ چکے بارہا کہ ہم ان خلا میں مدد کریں گے لیکن پھر بھی لوگ ناراض لگ رہے ہیں جو خبریں سے گردش کر رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ یہ جو آئی ایس ایس کے ہے اسلامک سٹیٹ خوراسان یہ کہاں سے آئے اس کا اوریجن اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اس کی پیدائش کہاں ہوئی وہ ہی عراق میں امریکہ کا ایک بڑا کیمپ تھا جس کا نام تھا بوکہ اس کیمپ میں بی یو سی سی اے اس کیمپ میں بہت سے ایسے قیدی موجود تھے جنہیں بعد میں استعمال کیا گیا دوہزار چار میں یہاں سے ابو بکر بغدادی کو نکالا گیا جس کا اصل نام تھا بشیر اور پھر دوہزار دس میں حتیٰ کے شام کی حکومت نے امریکہ کو دعوت دی جس طرح آج طالبان دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مل کر دائش کا آئیسس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پھر دوہزار چودہ میں سعودی عرب اور قطر کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر دائش کو یہ فنڈنگ ہوئی اور یہ وہ تمام معلومات ہیں جو وکی لیکس نے جولیا نسانج نے اپنی ویب سائٹ پر لگا دی تھی اور اس پر ابھی جو براؤن یونیورسٹی ہے اس کی ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ اب تک کی جو دہشتگردی ہے یہ خاص طور پر دائش اور آئیسس اس کے پیچھے جو ہے وہ شیخوں کے عربوں کے ڈالر استعمال ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً آٹھ لاکھ سے زہد لوگ استعمال ہو چکے ہیں چھے کھرب ڈالر لگ چکے ہیں اور یہ ایکسپرس لندن نے بھی پھر ایک بہت بڑی خبر بھی لگائی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ سیا یہ بھی دائش بنانے میں اتنی ہی شریک ہے اور اس پر پانچ لاکھ کے قریب وکی لیکس نے ان کی وہ تمام خبریں ان کی وہ چورائیں ہیں آپ کو پتا وہ جولیا نسان جھیکر تھا وہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو جولیا نسان نے یہ باتیں کہیں انیس سو نواسی سیونٹی نائن میں وہاں سے یہ ایرا سٹارٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ امریکہ کی ساری خبریں یہ تھی کہ بے تالیس سال پہلے جو اس وقت جو دنیا کا زیرو سال اس نے کہا انیس سو نواسی کو یہاں سے واحد ایک ٹائم تھا جہاں سے سیا یہ نے آئیسس کو اور پھر ڈالرز اب افغانستان میں پہلے روس پر ایک ہار پر لگائے کہ روس کو ہرانے کے لیے القاعدہ بنائی پھر اس کے بعد امریکہ میں آپ کو پتا ہے نو ستمبر ہوا پھر نو ستمبر کے بعد افغانستان میں حملہ ہوا عراق میں حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر دائش کا وجود آیا جیزاں غور کریں پوائنٹ سارے سی ای اے نے جو پیسہ اس وقت مجاہدین کو دیا اسی طرح پیسہ دائش کے پاس بھی گیا جونیا نسانج کا یہ دعویٰ ہے کہ سی ای اے نے دائش اور القاعدہ دونوں کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور پیسے تھی سارے سعودی اور قطری اور عربی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان اور دائش کے طرح جو تعاون تھا وہی تعاون بعد میں مجاہدین کی طرف سے آپ دیکھیں مجاہدین کے ساتھ بھی تعاون تھا اب پھر دائش کے ساتھ تعاون ہوا اور بعد میں قطر کی طرف سے عرب اور ڈالر بھی لگے اس میں اور یہ ہے وہی وقت تھا ایون کہ حتیٰ کہ ہلری کلنٹن پر بھی دس لاکھ ڈالر توفہ لینے کا الزام لگا جو کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہلری کلنٹن یہ ایک ملین ڈالر کا توفہ سامنے نہیں لیا انہوں ڈیکلیئر نہیں کیا یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اب آپ پاکستان کا بڑا اہم کردار دیکھیں پاکستان اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے لڑائی کرتا رہا آپ کو پتہ ہے موجودہ حکمران وزیراعظم جمعران خان نے واحد لیٹر نکلے کہ جس کی ویکی لیکس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ویکی لیکس کہہ رہا ہے یہ جی آپ ڈرون حملے جاری رکھیں ہم اپنے مضمتی بیان جاری رکھیں گے لیکن آپ دیکھیں مدرکشہ بدل چکا ہے امریکی فوجی ابھی اس وقت موجود ہیں اسلامباد میں لیکن افغانستان سے کیونکہ راستہ پڑتا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاملات بہتری کی طرف جا رہی ہیں یہ بڑی حران کون بات ہے یہ آپ سمجھ نہیں کوشش کیجئے گا کہ یہ اس لیے ضروری ہے سمجھنا آپ کے لیے کہ امریکہ اور طالبان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے یہ سب لوگ بات کرتے تھے لیکن یہ بھول جاتے یہ کچھ دین کی لڑائی نہیں ہے یہ بات طالبان کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمیں طالبان کو بنایا بھی سی آئی اے نے تھا سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو پوری ہیسٹری بتائی اب بہت سی ٹرانسفرمیشن ہو چکی ہے وہ بدل بھی چکے ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں ناصر موجود ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے لیے شاید غداری ہو کچھ لوگ کے لیے شاید نیکوشیشن ہو اور یہ ملاقاتیں آگے زندگی چلانے کے لیے معاملات چلانے کے لیے افغانستان کو چلانے کے لیے انہیں بہت سی مدد درکار ہے چین روس ترکی اور پاکستان یہ چاہے ماضی میں سعودی عرب قطر اور عرب امراض یہ جتنی مرضی مدد کریں لیکن ایک وقت گزرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ مکمل طور پر جو سعودی اور عرب اور یہ تینوں یہ دور رہنا چاہتے ہیں معاملات مختلف آپ کو نظر آ رہے ہیں پیسہ چاہیے نو عرب ڈالر چاہیے جو افغانستان کا امریکہ کے بینکوں نے فریز کیا ہوئے وہ بھی جاری ہوگا تو اس کے بعد پھر طالبان امریکہ سے تعاون اس لیے کریں کہ تو آئیسس خراسان کو ختم کریں عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق میڈیا کے حقوق یہ ساری جبتہ ہیں اور خراسان کے اس فتنے کو ختم کرنے کی بعد ان کا افغانستان پر مکمل کنٹرول ہوگا ورنان کے مفادات کو مزید نقصانات پہنچے گا طالبان اپنی شورت اور ساکھ کے حوالے سے اس وقت بہت محتاط ہیں ہر وہ کام کرنا چاہے ہیں جو انٹرنیشنل طریقے پر انہیں کسی طرح ریکنائز کیا جائے انہیں تسلیم کیا جائے اور جہاں تا آپ دیکھیں اسرائیل آپ اگر تسلیم کرنے کی بات ہے کہ وہ دیکھیں ایک ملک پر آکر قابض ہوا پوری دنیا کو اس نے اپنے آپ سے تسلیم کروانے کے لیے جبکہ پاکستان کے ساتھ آپ کو پتا یہ ایشو چلتا رہا کہ ہمارے ملک میں وہ کیوں نہیں تسلیم کرے اور یہ تو اپنے ملک میں کابض فوج سے لڑنے کے بعد اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے جان جوکھوں کا کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے پاکستان کا انٹرنیشنل کردار سامنے آ رہا ہے بڑا اہم کردار ہے امریکہ کو اپنے فوجی افغانستان سے نکالنا بہت مشکل کام لگ رہا ہے غیر ملکی شہری ہیں فوجی انخلاء ہیں جو مدد پاکستان اس وقت ان کی کر رہا ہے بین الاقوامی کردار اور ذمہ داری کے تحت کر رہے اور یہ یہاں پر کوئی حکومت بھی ہوتی اس نے کرنی تھی یہ اب بھول جائے کہ امران خان کی جگہ پر کوئی اور حکومت ہوتا شاید وہ بہتر کرتی وہ اس سے بتر ہی کرتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی اور حکومت ہوتی جیسے نواز شریف کی ہوتی یا ذرداری کی ہوتی تو پھر تحریک انصاف کا موقف اس پر کیا ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے لیکن آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ یہ بہت ساری باتیں کی جاتی نہیں کہ نواز شریف نے پیسے پکڑ لی ہے اسامہ بن لادن سے بھی پیسے پکڑے ہیں ان سے بھی پکڑے ہیں تو شاید بارال اب یہ تو واقتی بتائے گا کہ وہ ساری ویکی لیکس میں تو انفارمیشنز آئیں ہیں ان کی بہت ساری لیکن یہ جو امریکی فوجوں کو اسلامباد بلا کے رکھنے کا معاملہ ہے یہ ہمیں ایک چیز ذین پر رکھنی ہوگی کہ انہیں افغانستان سے نکالنا بڑا مشکل ہے پھر افغانستان سے امریکہ کی انیس گھنٹے کی فلائٹ اب وہ بار بار ایک جہاز بھیج نہیں سکتے انہوں نے سارے پہلے اکٹھے کرنے ہیں اسلام آباد میں اور ان کی حفاظت کری ہے پنجاب پولیس یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب یہ سارے یہاں پر اکٹھے ہو گئے اسلام آباد میں پھر یہاں سے ان سب کو روانہ کیا جائے گا یہ اسی لئے ہوتلوں کے کمرے وغیرہ انہوں نے لیے ہوئے اور یہ بات امران خان بارہا کہہ چکے ہیں اپنے موقف سے کوئی یوٹر نہیں لیا کہ انخلاع میں امریکہ کی پوری مدد کریں گے آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے اب اور کیا چاہیے آپ لوگو اس لئے جو لوگ اس پر گلہ کر رہے ہیں اور بار بار اپسولی نوٹ کے تانے دے رہے ہیں کچھ صحافی انہیں وہ بیانات بار بار دکھانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ورنہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے میاں صاحب اور زرداری صاحب کی ڈرون حملوں پر کیا پولیسیاں تھی کس طرح وہ نیٹو کی سپلائی جل لائیں جب امران خان نے بند کروائی تھی تو کس طرح ایک ہفتے کے اندر اندر کھلوا لے گی تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں انٹرنیشنل پریشر آپ کو پر بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف طالبان پر بھی بڑھتا جا رہا ہے پریشر تو آنے والے دنوں میں اب یہ کیا ہو کہ کیا قومی سلامتی سے مطلق اہم فیصلیں اندرونی بینونی چیلنجز ہیں پاکستانی ساری چیزیں کس طرح ٹیکل کرے گا ہندوستان میں آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کس طرح وہاں پر معاملات کو نظر رکھ رہے ہیں وزریعظم سے مشاورت کر رہے ہیں اور آخری فیصلہ جو ہے ماضی میں بدقسمتی سے جس طرح ہمارے وزریعظم تو خیر نہیں کرتے تھے کبھی بھی لیکن اب سارے ایک پیج پر ہے امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لئے چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی میں انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہا چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کا بٹن دمائیں اور بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو دا آپ تک آئے اپنا خاص خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو دے کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ